اور ماسٹر سٹوک میں آپ کو بتاتے ہیں ستنا زلے میں سدھا پہاڑ کو لے کر ہو رہی سیاست پر سی ایم شیوراز نے ماسٹر سٹوک چل دیا سی ایم نے کہا کہ سدھا پہاڑ جن آستھا کا کیندر ہے یہاں کسی بھی قسم کا اتخنن کاریے نہیں کیا جائے گا سی ایم چوہان نے آج خنی جو سازن ویبھاگ کی قطب ودیوں کی سمکشہ بیٹھک آرم ہوتی ہی سپسٹوک نردیش دیدیے کہا کہ ایک امولی سائنس کرتک دھروہر کے روپ میں مانے گئے سدھا پہاڑ کی پذترتہ کو بنائے رکھتے ہوئے اس کے نکٹ اتخنن کے کاریے نہ کیے جائیں عام جنتہ کی شہدہ کے روپ میں سدھا پہاڑ کی الگ پہچان ہیں سی ایم چوہان نے کہا کہ انہیں اس شیطر میں کھنن کے لیے کسی بھی سر پر پریاس کی جانے کی جانچ کر واسطو استفتی سے افغت کرائے جائے دراصل پہاڑ پر کھنن کو لے کر علاق علاق ودھیے شیطری کی مانگ کر رہے بجبی کے ودایق نارند ترپاٹھی پہاڑ پر کھنن کو مدہ بنا لیا تھا جس کا سمارتھان کانگریس کر رہی تھی زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ راجیش وشو کرما اس وقت لائف جن رہے راجیش وابا کہیں نہ کہیں سیدہ پہاڑ کو لے کر جو راجنیتی ہو رہی تھی اب اور اس پر کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ پہاڑ پر سیاست ختم ہو چکی ہے کیونکہ سی ایم شیبراد سنگھ چوہان نے ماسٹر سٹروک چل دیا انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ سب کو شاند کر دیا بلکل کہیں نہ کہیں دیکھیں لمبا ویروت جو ہے وہ بی جے پی کو یا سرکار کو دیکھنا پڑا چکی جو اپنے ہی بدھائک ہیں ستنا مہیہر سے نارائنٹر پارٹی سب سے پہلے انہوں نے ویروت کیا اس کے بعد کانگریس نے جو ہے وہ ویروت کیا اس کے بعد سادھو سمتی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آندولن کی راہ پہ جا رہے تھے اور لمبا ویروت جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور اب کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے سرکار کی طرف سے مقمتی شورا سین چوہان کا جس طریقے سے ٹویٹ آیا ہے کہ پویتردہ کو ایکشن رکھیں گے جو شدہ پہاڑ ہے اگر آپ کو بتائیں کی لمبا جو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے لیز کی عنومتی لینے کا پریاث کیا جا رہا تھا اس پورے معاملے کی جانچ کہیں نہ کہیں سرکار کروائی گی اور چکی پہلے بھی کہیں بار اس طریقے کو پریاث اس چھتر میں ہو چکے ہیں اگر بات کی جائے تو جو چترکوٹ کے امروطی چترکوٹ بن حان صاحبہ کے امروطی امروطی جو گرام پچ جائے تو اس کے انترگر سدہ پہاڑ آتا ہے اور رام بن گرمن پچ سے جھوڑا ہوگا یہ پورا معاملہ ہے کہا جاتا ہے بلکل بلکل تو اس پہاڑ کو لے کر جو آستہ ہے وہ برقرار رہے گی اور سیم شیوراج نے اس پورے بوال کو شانت کر دیا اپنی ازپاس سے چلی بہت شکریہ راجش ہمارے ساتھ جونے کے لئے تمام جوانکاری ہم تک پہنچوانے کے لئے